جی ناظرین اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل اس معاشرے میں خورتین کو حراسہ کرنا کوئی نئی بات نہیں تو ناظرین اسی طرح کی ایک ہارٹ ٹاپک جو کہ آج کل چل رہا ہے گلوکارہ میشا شفی نے علی زفر پر الزمات لگائے تھے تو اب ان کے برعکس علی زفر کا ان کے خلاف سخت رد عمل سامنے آیا ہے جی ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے ناظرین آف ویڈیو کے نیچے دیئے گے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا کیونکہ اس سے آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے گا جی ناظرین لاہوٹ سے یہ خبر ہے گلوکار میشا شفیقی جانب سے جنسی حراسگی کے الزامات کے بعد اب اداکار گلوکار علی زفر نے خموشی توڑ دی ہے اور ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے جنسی حراسگی کے الزامات کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ اب خموش رہنے کا وقت نہیں الزام تراشی کی بجائے عدالت سے رجوع کروں گا جی ناظرین علی زفر نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ میں میشا شفیقی الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہوں میں اس معاملے کو عدالت میں لے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اس مسئلے کو سلجانے کے لیے سوشل میڈیا پر کسی کے خلاف کوئی کمپین چلانے کی بجائے اس معاملے کو پروفیشنل طریقے سے سلجانے کی کوشش کروں گا ناظرین ان کا مزید کہنا تھا کہ میں کسی کو بھی دکھ پہچانے کا ارادہ نہیں رکھتا ان کا کہنا تھا کہ میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ فتح ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے ناظرین جنسی حراسگی پر خواتین کی جانب سے خاموشی توڑنے پر ایک ہیش ٹیک بہت وائرل ہوا میڈو جس میں خواتین نے اپنے ساتھ ہونے والے جنسی جرائم دنیا کو بتائے جس میں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سٹاروں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اب اس پر علی زفر نے گفتگو کرتے ہوا کہا کہ میں بھی اس کی حمایت کرتا ہوں اور اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں میں ایک نوجوان لڑکی اور لڑکے کا باپ ہوں ایک خاتون کا شہر اور ایک ماں کا بیٹا ہوں ناظرین علی زفر کا مزید کہنا تھا کہ میں وہ حدمی ہوں جو اپنے اپنی فیملی دوستوں اور سوتھیوں کے ساتھ ہونے والے ناروہ سلوک اور بے استی کے سائم ہمیشہ کھڑا ہوا اور میں آج بھی یہی کروں گا اب میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں اور خاموش رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ناظرین علی زفر کے ساتھ یہ بات اس ٹائم واقعہ پیش آیا ہے کہ علی زفر اس ٹائم اپنی پہلی پاکستانی فلم تیفا انٹربل کی شوٹنگ میں مصروف ہیں ان حالات پر جب ان سے پہلے پوچھا گیا کہ ان کا کیا رد عمل ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن جون جون ان پر الزمات بڑھتے گئے تو انہوں نے مزید کہا کہ اب انہوں نے ایک بہت ہی سخت عمل جو کہ عدل جانے کا فیصلہ کیا ہے جناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ اپنے خیالات کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اللہ حافظ